حل کرو حل کرو کسانوں کا مسئلہ حل کرو حل کرو حل کرو آج ہم راشت ویعاپی کسانوں کے اندولن میں ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج ان کے چکا جام میں اور ان کی راشت ویعاپی اندولن جو آج سے شروع ہوا ہے آج پورا جمہو کشمیر میں کسانوں کو لے کر کے ان کے سمرتھر میں پردرشن ہو رہے ہیں اور سارے ٹول پلازاز جام پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ٹول ٹیکس نہیں کٹوا رہا جیو کے ریلائنس کی تمام چیزوں کا ہم بہشکار کرتے ہیں اور ساتھ میں کسانوں کی جو راشت ویعاپی چودہ تاریخ دسمبر سو بار کو جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پورے راشت ویعاپی زلستر کے اوپر دھرنے پردرشن ہوں گے ان کے سمرتھر میں ہم چودہ تاریخ سوموار کو بھی ہم دھرنے پردرشن کریں گے اور جب تک کسانوں کی مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا مشن سٹیٹ ہود کسانوں کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہم یہ تیرنگا دھنڈے دکھا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کسانوں کے اوپر نقسلی خالستانی ہونے کا الزام لگاتے ہیں یہ آپ غلط کر رہی ہے کہ اندر سرکار موڈی جی جاگ جائیں یہ کسان دیش کا انداتا ہے وہ راشت و بخت ہو سکتا ہے راشت و وادی ہو سکتا ہے لیکن راشت و مرودی کسان نہیں ہو سکتا اور کسان ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے کرسچن بھی ہے تمام دھرموں کے لوگ ہیں اس لیے ہم احوان کرتے ہیں کہ تمام عوام کسانوں کا سمرتن کریں اور جو جو وشن سٹیٹ ہونے آگے خوشتہ کرے گی کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی بانگ ہے کہ ہمارے رج کو ہمارے جمہو کشمیر کو رج کا درجہ دیا جائے ہمارا وشیش ادیکار ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ لینڈ ایک لینڈ لاس کو ختم کر کے باہری پوجی پتیوں کو جمہو میں نہیں بسنے دیا جائے اور اپنے جمہو کشمیر کو رشیش ادیکار دیا جائے اور مشن سٹیٹ ہونے آنے والے دنوں میں راجع کے درجے کو لے کر کے بھی اپنی مانگوں کو اور تیز کرے گی کسانوں کا مسئلہ حل کرو کسان دیش کا انداتا ہے راجع کا درجہ بحال کرو کسانوں کا انداتا ہے